بڑی خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس وقت بابر آزم کو پاکستان ٹیم کے اسکوارٹ سے ریلیس کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق بابر آزم کو دوسرے ٹیسٹ سے ڈراب کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا بابر آزم کو پاکستان ٹیم کے اسکوارٹ سے ریلیس کر دیا گیا ذرائع کے مطابق بابر آزم کو دوسرے ٹیسٹ سے ڈراب کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا سابق کپتان بابر آزم کو دوسرے ٹیسٹ میں ڈروپ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے وہ انگلنڈ کے خلاف دستیاب نہیں ہوں گے بابر آزم کو پاکستان ٹیم کے اسکوارٹ سے ریلیس کر دیا گیا ذرائق مطابق بابر آزم کو دوسرے ٹیسٹ سے ڈروپ کرنے کا حتمی فیصلہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں ڈانیوز کے نمائندے عمران صدیق سے عمران بتائے گا بل آخر ڈروپ کر دیا گیا ہے بابر آزم کو ہاں جی بلکل کافی اس پر بحث ہو رہی تھی اور بابر آزم جو کہ گزشتہ 18 ایننگز میں ایک بھی نیپسینچری سکورڈ نہیں کر سکے ہیں ناکس فارم کا شکار ہے کافی سوالات اٹھ رہے ہیں ان کی فیٹنس کے اوپر ان کی پرفارمنس کے اوپر اور اب پاکستان کریٹ بورڈ نے اب سے کچھ دیر بہلے جو محسن نکوی کسی عدارت میں ایک میٹنگ ہوئی اس میں ہم فیصلہ کیا گیا کہ بابر آزم کو ملتان ٹیس سے جو ہے وہ ڈروپ نہ صرف ڈروپ کر دیا جائے گا بلکہ سکورڈ سے بھی ریلیس کر دیا گیا اگر ان کو پیسرے ٹیس میچ کے لیے کھلانا ہوتا تو بابر آزم کو سکورڈ میں برقرار لگ کر صرف دوسرے ٹیس میچ کے لیے ڈروپ کر دیا جاتا لیکن اس سے اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بابر آزم کو مکمل طور پر پاکستان ٹیس ٹیم سے ڈروپ کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور کر لیا گیا بلکہ اور حتمی طور پر اس کا اعلان جو ہے وہ جلد کر دیا جائے گا دوسری جانب پاکستان ٹیم کے جو سابق قبطانے سرفراز احمد وہ بھی اسکورڈ سے ریلیس کر دیا گیا ہیں اور حسیب اللہ ملتان جو ہے وہ پہنچ گیا ہیں تو یہ بڑی خبر پاکستان کے ٹیم کے کیم سے سامنے آ رہی ہو دوسرے ٹیس کے لیے دو سے تین تبدیلیاں جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں متوقع ہیں جبکہ دوسری جانب جو خبریں چل لیتی کہ شاید شان مسعود کی قبطانی بھی خطرے میں ہیں کہا یہ جا رہا ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ شان مسعود اس سیریز کے لیے تو سیف ہیں آگے جا کے ان کا مستقبل کا فیصلہ ہو سکتا ہے جی